السلام علیکم فرنس آپ کا میری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل فور یو میں بہت بہت ویلکم ہے اور آج سلک پکس ڈیولوپر سٹوڈیو پرو نائن آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے سمپلی آپ اس میں ہر طرح کی ایمیج ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اوکے اوکے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مارے پاس یہاں پہ آپ کو میں اس کا انٹرفیس سمجھا دوں اوکے تو سمپلی آپ کے پاس یہاں پہ فائل ہے اینڈ ایڈیٹ اینڈ ٹول اینڈ ویو اینڈ پیرامیٹر اینڈ ڈیولومنٹ اینڈ سیٹنگ ہیلپ اوکے تو سمپلی آپ کے پاس یہاں پہ کافی ساری اپشن ہے یہ جیسے جیسے یوز ہوتے جائیں گے سمپلی آپ کو میں اس کا استعمال بتاتا جاؤں گا اوکے تو اس کی کلاس کلاسی صرف چار یا پانچ اس کی کلاس میں آپ کو یہاں مکمل میں پڑھا دوں گا آپ اس میں ہر طرح کی ایمیج کی ایڈیٹنگ کلر کوریکشن کر سکتے ہیں اوکے تو سمپلی یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ بروز دکھ رہا ہوگا سمپلی اس کے نیچے آپ کے پاس کافی سارے بروز کی لسٹ ہوگی اوکے تو سمپلی آپ نے جس بروز میں اپنی ایمیجز رکھی ہوئی ہیں سمپلی وہاں پہ جا کے آپ کلک کریں گے جیسے یہ ہے اوکے تو یہ میرے بروز میں صرف ایک ایمیج نہیں ہے کافی ساری ایمیجز ہیں تو سمپلی آپ کو ایک ایمیجی دکھا رہا ہو تو سمپلی آپ نے یہاں پہ کلک کر رہا ہے اوکے یہ آپ کو کمبائنڈیشن موڈ میں آپ نے چلے جانا ہے اوکے تو سمپلی آپ کو یہاں پہ کافی سارے اب آپ کی ایمیجز یہاں پہ آ چکی ہیں اوکے تو سمپلی اگر آپ کو یہاں سے نیچے کریں گے تو آپ کی ایمیجز ساری جو ہیں اس فولڈر میں آپ کو یہاں پہ دکھائی دے جائیں گے اگر آپ کو اس طرح اچھا نہیں لگ رہا سمپلی آپ اپنے بروز میں جائیں بروز میں جا کے سمپلی اگر آپ اپنی ایمیج سیلک کریں جونسی آپ کو ایمیج یہاں پہ چاہیے سمپلی میں یہاں سے اپنی ایمیج لے لیتا ہوں یہ والی تو اسے ہمیں ڈراغ کر کے یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ ڈراغ ہو کے فیٹ ہو گئی تو سمپلی اگر آپ اس کے ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کی زوم ہوگی ڈبل کلک کریں گے تو واپس چلی جائے گی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ یہاں پہ خود بھی اسے زوم یا آؤٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں تو یہ میں نے کچھ زوم کے بارے میں سمجھایا ہے یہاں پہ آپ کے پاس موڈ ہے پریوی موڈ کس پریوی موڈ میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وان موڈ اینڈ اس موڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں یا اس موڈ میں یا اس موڈ میں یہاں پھر ٹو موڈ میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کس موڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں اوکے تو سمپلی یہاں پہ پاس یہاں پہ ایکسپوزیر بیاز ایف ٹول یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس جون سے بھی کلر پہ کلک کریں گے وہ کلر یہاں پہ ہیو ہو جائے گا اگر آپ کیا پہ گری بیلنس ٹول گری کلر ہے امیج میں تو آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے یا ارڈجسٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ مجھے لگتو نہیں رہا گری کلر ہوگا پھر بھی سمپلی میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں گری کلر اس نے ارڈجسٹ کر دی آٹومائٹکلی اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں ہے یہ لیول ہو جائے گا آٹومیٹکلی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پچھر اس نے بنا دی ہے اوکے کنٹرول یہ کنٹرول زی سے بیک جانا ہے اپنے کنٹرول زی سے اوکے تو یہ آپ کے پاس کچھ روٹیٹ کے اپشن اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی میج روٹیٹ ہوگی اوکے تو یہ آپ کے پاس سون آپ کے پاس یہاں پہ پرنٹر کے اپشن ہے اوکے تو یہ میں نے میج یہاں پہ لاکر رکھی ہی ہے تو سمپلی یہاں پہ آپ کے پاس آل چینل یہاں پہ آپ کے پاس آ ر جی چینل اینڈ بی چینل یہ آ ر جی بھی ہے اوکے اگر آپ یہ کھو کھو کریں جس کھڑ پہ یہاں پہ اپنا یہ موس لے کے جا رہا ہا ہوں تو سمپلی اسی طرح سے مجھے یہ سب جو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کھوکے یہ دیکھیں یہ آپ کو مارکر دیکھ رہے ہیں یہ جس کھڑ میں میں لہا رہا ہوں وہ اسی کلر کے حساب سے مجھے بتاتے جا رہے ہیں ڈیٹیل میں آپ اس کلر کے پاس آئی ہوئے ہیں اوکے یہ دیکھیں آپ کو یہ گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سمپی جہاں اگر ہم نیچے پیرامیٹر کنٹرولز میں آئیں اور پیرامیٹر کنٹرولز میں یہاں پہ کسٹم ہے اگر آپ ڈیفولٹ کریں گے تو یہاں پہ کلر ڈیفولٹ ہو جائیں گے اور یہ فائن سٹریٹ اور لینڈسکیپ یہ آپ کے پاس بنے بنے کلر ہیں اور یہاں پہ پورٹریٹ اور بلو سکائے کافی سارے یہاں پہ سنسیٹ اور یہاں پہ یہاں پہ کافی سارے یہاں پہ اپشن ہے آپ کو اسے بھی لگا سکتا ہے میں سمپیلی سنسیٹ کیا اور انسٹائلائز اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اوٹو انسٹائلائز آپ کی پیچر کی کر دے گا اوکے تو سمپیلی اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی کنٹرولز کریں بیک پہ آجائیں اور یہاں سے آپ اس کا ایکسپوزر بڑھا کے دیکھ لیں آپ کو کتنا چاہیے ڈاؤن چاہیے یا زیادہ چاہیے اوکے تو سمپیلی اگر آپ نے آٹو اجسمنٹ آٹو کرنے گا سمپیلی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو اجسمنٹ ہے وہ خود آٹو ہو جائے گی اوکے آپ کی میج کے حساب سے خود ہی اجسمنٹ آہ یعنی آٹو یا مینیول مینیول اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کنٹرولز ہی کریں اور یہاں سے نیچے آگے آپ نے یہاں پہ مینیول اجسمنٹ کر لینی ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ میں نے آٹو کیا تھا سمپیلی آٹو میں میں اس پہ ایک بار کلک کرتا ہوں یہ گائب ہو جائے گا اور یہاں پہ نیچے آپ کے پاس وائیڈ بیلنس اور یہاں پہ ٹون ہے اور یہاں پہ کلر ہے اور یہاں پہ نوائز ریڈکشن اور شارپنگ تو یہ سب میں آپ کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا اگر پسند آئی گا تو پسند آئی گا تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لو ٹھینک یو موسیقی